اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس وراب دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت کیڈمی ناظرین یہ فارم تو آپ کو یاد ہوگا دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں آپ لوگوں نے اس فارم کو دیکھا تھا اس کے اوپر آپ نے کچھ معلومات درج کی تھی کہ میں آمدنی کتنی ہے میری میں کس جگہ پر رہتا ہوں میری مہانہ کس کتنی ہونی چاہیے جس مکان کو بنانے جا رہے ہیں اس میں کتنے لوگ رہیں گے یاد آیا آپ لوگوں کو فارم یہ تھا ریجسٹریشن فارم نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کا پہلے مدلے میں سات اضلاع کا انتخاب کیا گیا تھا یہ آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو یاد آجائے کہ دو سو پچاس روپے کی جو ریجسٹریشن کروائی تھی اس کا کیا بنا یہ آخری لائن پر ہے ریجسٹریشن کا مقصد آپ کی مرضی کی جگہ اور ضرورت کا تیین کرنا ہے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت جو آپ کی درخواستیں لی گئی ہیں وہ چلی گئی تھی نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس یہ جناب نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی میں ویف سائٹ اوپن کر رہا ہوں ہیڈنگ میں پڑے لکھا ہے نادرہ ڈیٹا اب آپ کو کچھ مزید سہولت ہوگی آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے نادرہ ڈیٹا یعنی آپ نے جو اپلیکشن جمع کروائی تھی توٹل آپ کے ساتھ بیس لاکھ لوگوں نے درخواست جمع کروائی تھی ان میں سے تقریباً اٹھارہ لوگ اہل قرار پائے ہیں جن کے نام پہلے کوئی پلوٹ زمین یا نہیں نکلے ان میں سے مرد افراد اتنے ہیں خواتین اتنی ہیں ٹرانسجنڈر اتنے ہیں کیٹگری ٹو میں وہ جو ٹیر ٹو اور ٹیر تھری ہے شاید اس کی بات ہو رہی ہے جو شادی شدہ ہیں وہ اتنے کامیاب ہوئے ہیں اہل قرار پائے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اتنے اہل قرار پائے ہیں طلاق یافتہ اتنے اہل قرار پائے گئے ہیں تو بیسیکلی بتانا یہ مقصد ہے کہ نیفدہ نے لسٹیں تیار کی ہوئی ہیں تو ایسے افراد جو ڈھائی سو روپے گی ریجسٹرشن کروا کے اس انتظار میں ہیں کہ ان کو کوئی اپ ڈیٹ ملے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تین مختلف شہروں میں ہونے والے پروجیکٹس کی تفصیلات شیئر کروں گا میں ہوں انجینئر ملک انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلڈ اکیڈمی ناظرین یہ جو تصویر ہے یہ ورکر ویرفیر لیبر کمپلیکس جو جپان روڈ اسلامباد پر بنے ہیں اس کی ہیں زیادہ پاکستان نے پندرہ سو مزدوروں کے درمیان مکان اور فلیٹ تقسیم کیے تھے اور مزید پندرہ سو کی تعمیر کے لیے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی لیکن یہاں پر وہ دو سو پچاس کا فارم اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ورکر ویلفیر کا لگ سے فارم تھا ورکر ویلفیر کمپلیکس کے بعد باری آئی فراش ٹاؤن اسلامباد کی فراش ٹاؤن اسلامباد میں دو ہزار مکانات اس نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت تعمیر کیے جائیں گے یہاں پر جن لوگوں نے اسلامباد انتخاب کیا تھا ان کے لیے جو پہلی لوکیشن ہے وہ فراش ٹاؤن کی ہے اور جو دوسری لوکیشن ہے وہ سنگ جانی کی ہے سنگ جانی میں ابھی فلیٹس کی تعداد نہیں بتائی لیکن ان قریب مئے کے پہلے ہفتے میں اس کا بھی افتتا کر دیا جائے گا تو وزید عظم پاکستان جو افتتا کر چکے ہیں وہ ہے اسلامباد کے اندر جن لوگوں نے انتخاب کیا تھا وہ فراش ٹاؤن کے اندر دو ہزار فلیٹس ہیں یہ اس کی پریزنٹیشن دی جا رہی ہے فرنٹیو ورکس آرگنائزیشن کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو مکمل کریں گے اس کے بعد جو افتتا کیا گیا وہ گیارہ سو پچھتر مکانات ہیں تین مرلہ کے اور یہ سرگودہ کے اندر چھ مقامات پر تعمیر کیے جائیں گے یہ وہ نقشے ہیں کہ تین مرلہ کے مکان ہیں یہ گاؤں کے قریب تعمیر کیے جا رہے ہیں اس کو پیری اربن ہاؤزنگ سکیم کہا جاتا ہے یہاں پر یہ تین مرلہ کا نقشہ ہے کچھ اس طرح کی لی آؤٹ ہوگی یعنی جن لوگوں نے گاؤں یا دہات کا انتخاب کیا تھا سرگودہ کے قریب جو زیادہ درخواستیں تھیں یا تحصیلوں میں جن لوگوں نے انتخاب کیا تھا ان لوگوں کے لیے حکومت پاکستان نے پیری اربن ہاؤزنگ سکیم شروع کی ہے کہ تین مرلے کا مکان بارہ لاکھ میں تعمیر کیا جائے گا پہلے فیز میں گیارہ سو پچھتر مکانات ہیں وہ زلہ سرگودہ میں بنائے جا رہے ہیں اور اس سال کے اختتام تک پورے پنجاب کی بتیس تحصیلوں میں اس طرح کے لو کاسٹ ہاؤزنگ کے پیری اربن ہاؤزنگ سکیم کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا جائیں گے تو یعنی جن افراد نے تین مرلے کا انتخاب کیا تھا یا تین یا چار لوگوں کے لیے رہنے کا انتخاب کیا تھا تو ان لوگوں کے لیے حکومت پاکستان پیری اربن ہاؤزنگ سکیم کے نام سے شروع کر رہی ہے سرگودہ میں بھی لانچ ہو گئی یہ مناظر ہے جب سرگودہ میں بننے والی ہاؤزنگ سکیم کے متعلق وزیر آدم کو بریفنگ دی گئی وزیراللہ پنجاب بھی اس موقع پر موجود تھے یہ افتتا کیا گیا تھا اپریل دوہزار اکیس میں اس کے بعد جو تیسرا یعنی اسلامباد سرگودہ اور پورے پنجاب کی تحصیلوں کے بعد جو اگلا افتتا کیا گیا ہے وہ ہے الڈی اے سٹی کے تحت بننے والے نیا پاکستان اپارٹمنٹس کل چار ہزار اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر جن میں سے دو ہزار اپارٹمنٹس کی قراندازی کی جا چکی ہے یہ سرکاری ملازمین کے لیے قراندازی کی گئی تھی تیرہ ہزار دو ستتر درخواستیں آئی تھی اب جو دو ہزار بچ گئے ہیں ان کی قراندازی کرے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ آثارٹی لاہور کے لیے یعنی لسٹیں نیفتہ کے پاس موجود ہیں وہ دو ہزار کی قراندازی کر کے ان کو لڈی اے کو دے دے گا یعنی اگر کسی نے لاہور شہر کا انتخاب کیا تھا دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کے فارم میں تو وہ آٹومیٹکلی اہل قرار پر آئے گا ان اپارٹمنٹس کے لیے یہ وہ اپارٹمنٹس ہیں جو لاہور میں تعمیر ہونے جا رہے ہیں یعنی اگر کسی نے لاہور کا انتخاب کیا تھا تو اس طرح کے اپارٹمنٹس کے لیے وہ انتظار کرے کہ کب قراندازی ہوگی ان دو ہزار کے لیے تو اس میں بھی وہ اہل ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے مزید دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کے فارم پر قراندازی ہوتی جائیں گی گراؤنڈ پر ورکنگ شروع ہوتی جائے گی پاکستان ویلت اکیڈمی سے آپ کو اپٹیٹ کیا جائے گا دو ہزار انیس میں وصول ہوں یہ درخواستوں کو کن بنیاد پر ریجیکٹ کیا گیا اہلیت کا میار کیا طے کیا گیا اس پر میں آلڑی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک نیجے ڈسکیپشن میں شیئر کر دوں گا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہوا تم اسے ضرور پوچھے گا پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملنگنس کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہند آباد